سیال کورٹ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والے ظلم جاری ظلہ گجرات کے ناصر ایوان نے سترہ سال تک سمندر پار مزدوری کر کے زمین خریدی جس پر گجرات کے چودریوں نے قبضہ کر لیا اس حوالے سے مزید جانیں گے امران بٹ کی ریپورٹ میں ملک ناصر ایوان نے بتایا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام ناصر ایوان ہے اور میں ایک اوبرسی پاکستانی میں 15 سال سعودی ایرم میں رہا میرے والد صاحب 25 سال بلدیہ میں ملازم رہے سعودی ایرم میں ہم نے دن رات میند مزدوری کر کے تھوڑے تھوڑے پیسی جمع کر کے اپنے ملک میں انویسمنٹ کی اور اس زمین پر جو ہم نے سارا پیسہ ہم سعودی ایرم سے لے کے آئے اور ہم نے اپنے پاکستان میں انویسمنٹ کی گورنمنٹ کو پراپر ٹیکس دیا پراپر جسٹی کرائی پراپر اس کا انتقال ہوا ہم نے موقع پر قبضہ لیا اور عرصہ چودہ سال ہم اس زمین کے اوپر قابض رہے اور جب اس زمین کے اوپر شروع منڈی منظور ہوئی اور میری زمین پر نجاز قبضہ کر لیا گیا اس قبضے کے حلاف انیس سال سے میں دالتو بے درب درب کے دکے کھا رہا ہوں اور میں وہ قبضہ نہیں چڑھا سکتا ہم مورسی پاکستانی باہر رہ کے اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں اپنا ذریعہ مبادلہ بھیجتے ہیں باہر سے اور ہمارا یہ عشر اس ملک میں ہو رہا ہے کہ آج میں انیس سال سے اپنے زمین کا قبضہ چڑھانے میں ناکام رہا اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ میری تیرہ مرلے زمین کے اوپر جس کو گورنمنٹ کو میں نے ٹیکس لیا میری تیرہ مرلے کے اوپر گورنمنٹ قابض ہے اور انتالیس مرلے بے طاقتور لوگ قابض ہیں میرے کیس جو ہے سیبر کورٹ میں تقریباً انیس سال سے یہ معاملہ سارا چال رہا ہے جس میں چھ سال انٹی کریپشن میں چھ سال سے میرا کیس چال رہا ہے جسٹر کلیکٹر میں پاس میرا تین سال کیس چلا اوبرسیز پاکستانی کمیشن کے پاس میرا پانچ سال سے کیس چال رہا ہے اوپی ایس میں میرا کیس چال رہا ہے اور کوئی ایسا دارہ نہیں جہاں میں انصاف کے لیے نہیں گیا لیکن کیونکہ عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے یہ پریشانی ہے یہ طاقتور لوگ ہیں یہ حکومت سے بھی طاقتور ہیں اور موسف پجاب میں میرا ڈیٹھ سال کیس چلا بورڈ آف ریمنیوں میں میرا کیس چلا اس کے بعد وزیر اعظم وزیر اعلا پنجاب وزیر اعظم صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس لہور آئی کوٹ اور کوئی ایسا دارہ نہیں جس کے پاس میں اپنی دادرسی کے لیے گیا نہیں ہوں اور میری کسی جگہ سنوائی نہیں ہوئی میرے چھوٹے چھوٹے پانچ بچے ہیں جو تین سال سے سکول نہیں جا رہے ہیں اور میری بائیس کروڑ کی پرابٹی ہے اور جس میں تیرہ مرلے پہ گورنمنٹ قابض ہیں اور انتالیس مرلے پہ طاقتوارے لوگ قابض ہیں اور سپریم پورڈ نے آز خود نوٹس لیا اس کیس کا آز خود نوٹس لینے کے بعد ان نے کہا کہ دو ماہ کے اندر اندر میرے کیس کا فیسرہ کیا جائے اور جو تیرہ مرلے زمین گورنمنٹ نے کٹی ہے اس کی پیمنٹ عدارت میں جمع کر آجی جائے آج ایک سال اور دو ماہ ہو گئے ہیں میں دردر کے دکے کھانے پہ مجبور ہوں دو دفعہ میں گجرات ٹینکی فوارا چوک پہ اپنے بچے لے کے چڑھا دوزار پندرہ میں ایک مرتبہ میں چڑھا پورا شہر باندھو ہوا پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا اس کے بعد دوزار سترہ کو دوبارہ میں اسی ٹینکی پہ اپنے بچے لے کے چڑھا گدہ لے کے چڑھا پٹرول لے کے چڑھا اور میں نے ساری دنیا کو دکھایا کہ میرے ساتھ جوہر سافی ہو رہی ہے اور میں جب نیچے اترا میرے اوپر پلیس نے پرچہ کر کے مجھے جیر میں بند کر دیا اس کے بعد میں آٹھ ماہ تک پریس کلاب سلام آباد کے باہر اپنے بچے لے کے بیٹھا رہا اس کے بعد میرا سپریم کورڈ نے آس خود نوٹس ریا اور ایک سال اور دو ماہ ہو گئے ہیں یعنی سپریم کورڈ کے نوٹس کے جو اڈر کیے تھے ایک سال اس سے اوپر ہو گئے ہیں اس کے باوجود مجھے انصاف نہیں میر رہا ایک ماہ میں ڈی چوپ پہ بیٹھا رہا سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں قومی اسمبلی میں ہر جگہ سٹی دن پورٹل پہ میری پانچ اپلیکیشنیں ہیں لیکن دیکھیں کہ ایک عام آدمی اور غریب آدمی کتنا پریشان ہے اس ملک میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم نانصافی بند ہونے چاہیے اور میری چیف جیسر صاحب پاکستان پریم نیسٹر آف پاکستان عمران حاہ صاحب اور چیف جیسر صاحب پاکستان آسف سید خوصہ صاحب اور آرمی چیف صاحب جنرل کرمہ جیویز واجوہ صاحب کے آگے میری اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے تفض فرام کیا جائے تاکہ باقی اور سید پاکستانی جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ جلے کہ انصاف ہو رہا ہے اور میں نے کیونکہ انہی سال سے میں دالتو میں ہوں اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اوبرسید پاکستانی جو اپنے پیسے اس ملک میں لے کے آتے ہیں اور جو ڈر رہے ہیں میری استمام دو پاہیوں سے پیل ہے کہ برائے میربانی میرے انصاف کے لیے کوشش کریں اور میں پریم نیسٹر آف پاکستان سے پیل کرتا ہوں کہ آپ کو تو بائیس سال بعد انصاف مل گیا ہے میں بھی انیس سال سے دالتو میں دکے کھا رہا ہوں میرا بھی آپ کو نوٹس لینا چاہیے میرا دالتی طور پر تو کیس نہیں بنتا میرا تو اگر نیچری سطح پر کوئی بھی بندہ کوئی بھی آپ کمیشن میں کرر کریں پانچ منہ پر پتا جال جائے گا کہ میرا دالتی کیس ان لوگوں کے ساتھ بنتا ہی نہیں جن کے ساتھ میں اس لان رہا ہوں باقی میں آپ سے پیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور اور سیز پاکستانی جو ہے جو مجھے پھوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں برائے میربانی انصاف کریں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف ہو تاکہ کوئی اور پاکستانی اس ملک میں نہ